بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس جیسے کہ ہم نے لازٹ ٹائم اپنے ہماری جو ویب سائٹ تھی ای کوم والے ٹھیک ہے اس میں ہم نے اپنا ہیڈر ریڈی کیا ہیڈر کے بار نیوگیشن بار بھی ریڈی کر لی ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس میں جو ہے سلائیڈر اپنا ایک ایمیج لگا دیا اور پھر اینڈ پہ ہم نے گیا کیا کہ اپنے پروڈکٹس کا ایک جسٹ ایک جو ہے نا ہمارا مضبط ایک سٹرچر بنا لی تو اس کا ٹ ٹھیک ہے تو لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے جو ہے ہماری جو پروڈکٹ جو تھی ٹھیک ہے پروڈکٹس والی ڈیف جو ہے ہماری ٹھیک ہے اس کو ہم نے جسٹ ہم نے اس کے سٹرکچر بنا لی تھا ہم نے کہا تھا کہ اس کو نیکس ٹیم جو ہے ہم لوگ یہاں پر ڈیفرنٹ اس کے مدد جو نا سٹیلنگ کریں گے سٹیلنگ کر کے اس کو اینیمیشن اس کی چلائیں گے یہاں پر تو اس کے لیے اب یہ کرتے ہیں اپنے ایشتیمل کوڈ جاتے ہیں اور سی ایس ایس کوڈ جاتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کی سٹیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کہتا ہوں جی کہ ہمارے پاس پروڈکٹ آن سیل سٹائل اور پروڈکٹ آن سیل کا سٹائل ہم نے پناہ لیے ٹھیک ہے اب اس کے لئے ایک میں کہتا ہوں ہیش پروڈکٹ ڈیش آن ڈیش سیل اب اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے تھا کرتا ہوں X2 اچھا یہاں پر ہم لوگ ایک چیز لگانا بھول گیا اور وہ تھا ہمارا opinner ٹھیک ہے تو یہ یہ mistake ہم نے کر دی یہاں پہ میں حس two کے بعد ایک deal Start کرتا ہوں div div class ڈیش سٹ اقرب morgue کنٹینر ٹھیک ہے اور یہ div ہاں آئیے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس голapatوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس dageگ۔ ہمارے پاس دور کنٹینر ہے ہمارے پاسavin وھی دیو کے اندر ہمارے پاس غور پرٹی آئٹم ڈیسلسل 1 اور پروڈکٹ آئٹم کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے کیا تھا H3 H3 کے بعد ہمارے پاس تھا IMG image image کے بعد تھا ہمارے پاس H4 ٹھیک ہے اور H4 کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے UL UL کے اندر ہمارے پاس Li Li کے اندر ہمارے پاس ایک اٹیک اور ایک اندر I کے اٹیک ایک اندر ہمارے پاس I کے اٹیک آگیا اور بس اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو سیف کر لیتے ہیں اب اس کی سٹیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کہتا ہوں جی جو پروڈکٹ آن سیل ہے ٹھیک ہے اس کی ویٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے ہندر پرسنٹ اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ آٹو ہوگی اور نیکس میں کہتا ہوں جی اس کو کہ اس کی پیڈنگ ہونے چاہیے ٹاپ اور باٹم کی ٹوینٹی پکسلز رائٹ لیفٹ زیرو پکسلز ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیک راؤنڈ کلر اس کا میں کہتا ہوں جی ہیش ٹرپل ایف مطلب وائد ہونا چاہیے ریفرش کریں دیکھیں جی ریفرش کر لیے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اس کا بھلکی کلر میں کرتا ہوں ہیش ٹرپل سی ہیش ٹرپل سی کے لیے اس کے مارے کلر ٹھیک ہے اور اچھا وہ ہی سیم اسیو مارا یہاں پر یہ پلائے نہیں ہو رہا اس کو نیوٹ اس میں اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے پرائے ٹلیک انکوگنیٹو ٹیب میں اوپن کر کے انکوگنیٹو وینڈو میں یہاں پر اس کو رن کرتے ہیں یہ براوزر کا ہمارا جو ایشو ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا یہ بیک روگ کلر چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کہتا ہوں جی بیک روگ کلر اس کا آر جی بی اے میں ہونا چاہی ہے آر جی بی اے آر جی بی اے میں کہتا ہوں جی 0,0,0,0.03 ٹھیک ہے جی اور یہ آر جی بی بریکٹ کلوز ریفرش کریں اور یہ بھی کوئی ہلکا سا جو نا وہ وہ کلر ہوگا ہمارا گری سا ٹھیک ہے ہلکا سا بھی اچھا جی نیکس ہم کہتا ہوں جی کہ ایش ٹو جو ہے ہمارے پاس اچھا اس کے اندر جو ہمارے پاس اچھا ہے وہے ہیں اچھا یہ بھی ہم نےciones as quite ہم نے ایک Read ہوںولاد نہیں کنٹینرрен آجے گا اور یہاں سا بھی ہم در چینج کر دینا ہے کنٹینر ہمارا اوپر آجے گا اور یہ دو جس ٹو ہو ہ clar ہمارا کنٹینر کے اندر کنٹینر کے اندر بنایت ہم or bleiben dá کنٹینر کو ہم کہتے ہیں کہ کنٹینر کی جو ویٹ ہمارے پاس وہ ہونے چاہیے 1024 pixels اور اس کی میکسیمم ویٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے 1024 pixels ٹھیک ہے اور اس کے بعد next میں کہتا ہوں کہ کنٹینر جو ہمارا اس کا جو باکس شیڈو ہے باکس شیڈو وہ ہم کہتے ہیں 0 pixels 0 pixels 5 pixels 0 hash ccc ٹھیک ہے اس پاس next میں کہتا ہوں اس کا مارجہ ہمارے پاس ہونے چاہیے 0 8o تاکہ یہ سینڈر میں آگئے کلیر ہو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ باکس شیڈو کی وجہ سے یہ کورنس کے لگ سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا next اب اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو H2 کا ٹیک ہے ٹھیک ہے H2 اس کو ہم کہتے ہیں کہ H2 کا ٹیک سی لائن کیا ہوگا سینڈر اور اس کی فونڈ فیملی مارباس کیا ہوگی دیکھیں ہم نے اوپر فونڈ فیملی اس کو انکونسی بنائی تھی مارباس کی آسوال، مارویل، لیٹو، لیٹو اٹیلیک اور آلٹرنیٹ ٹیک ہے اٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی هounding ہوں See فونڈ فیملی ہوں معرومل ہوگئی ٹیک ہے 15 sex They can refresh ہے اب دیکھیں اس کا style Energy ہوگیا اور its size بھی change ہوگی ٹیک ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کی Queading leaks یہ 17 pixels 10 pixels اور right left 0 pixels refresh کریں اوپر جیسے سے space دے دیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد i کا جو tag ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کی margin آنا چاہی ہے right side میں margin-right i کے tag میں 10 pixels ٹھیک ہے اب یہ گھڑی میں اور p میں space آجے گی ٹھیک ہے جن اچھا next اب کیا کر رہے ہیں next ہم نے یہ کر رہے ہیں product item میں جو div ہے اس کو ہم کہتے ہیں اب دیکھیں چیزوں container ہے ہمارا یہاں سے لے کر یہاں تک اس جگہ سے اس جگہ تک جو 1024 ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں calculator use کریں calculator میں میں کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک لین میں چار جو ہیں products ناثر ہیں تو 1024 divided by 1024 divided by 4 یہ ہے دیکھا 256 تو اس کو میں width دوں گا 240 ٹھیک ہے تاکہ 16 pixels margin میں لگا دوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کی width ہمارے پاس ہوگی 240 pixels اور اس کی height automatically ہمارے پاس بنے گی ٹھیک ہے اور اس کے پاس next میں کہتا ہوں کہ اس کا border جو ہمارے پاس 1 pixel solid اور hash ccc اس کو refresh کریں تو اب اس کے پاس next میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس 240 pixels ٹھیک ہے یہ 240 pixels ہمارے پاس اتنا بن رہے ہیں اچھا next میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو H3 ہمارا ٹھیک ہے اس کی کیا کرنا ہے اس کی styling یہ ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کا text جو ہوگا وہ center میں آجے گا text align ہمارے پاس ہمارے پاس center ٹھیک ہے اور اس کو refresh کریں تو یہ آپ کو پاس text align دیکھیں اس کا center میں آ گیا اور اس پاس next میں کہتا ہوں کہ اس کی font family جو ہے ہمارے پاس وہ ہوگی letter italic ٹھیک ہے letter italic اور اس کے بعد میں کہتا ہوں font size جو ہے اس کا وہ ہمارے پاس ہوگا تقریبا 18 pixels refresh کریں جی clear ہو گیا اب اس کے بعد next میں کہتا ہوں image کی باری ہے image کو میں کہتا ہوں just simple image جو ہے اس کی weight ہمارے پاس 100% ہوگی اور refresh کریں تو image یہاں پہ automatically adjust ہو جائے گا ٹھیک ہے اب next چیز ہے جو ہمارے پاس میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہمارا item ہمارے ڈیو ہے نا اب دیکھیں 256 ہم اس کو weight دے سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو 240 دی ہے تو اس کو padding میں دیتا ہوں top bottom top bottom right left 8 pixels ٹھیک ہے چاروں side سے 8 pixels padding اس کو میں نے دے دی ٹھیک ہے تک یہ ہمارے طرح سے space آجے تھوڑ تھوڑی اچھا اب next ہمارے پاس h4 ہے h3 کو جو styling کے سیم وہ copy کریں اور اس کو paste کہتے ہیں h4 کے اندر اس کو refresh کریں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ h4 بھی آگیا ٹھیک ہے لیکن اس کا size جو ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے 13 pixels ٹھیک ہے clear ہو گیا جی اچھا اس کے بعد next میں کہتا ہوں ul پہ آجے ul کو میں کہتا ہوں جی کہ کہ اس کے لسٹ ڈیش سٹائیل یہ ہمارے پاس لسٹائیل ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے چاہیے اس کا none list style none اور اس کو refresh کریں دیکھیں bullet is غیب ہو گئی اب لسٹ میں آجے اور لسٹ کو ایک لائن میں لے کے آنا ہے تم کیا کہیں گے اس کو کہ اس کی جو ڈسپلی کرو اس کو ایزا ان لائن بلوک ان لائن بلوک اس کو ڈسپلی کر دو اور یہ دونوں ایک لائن میں آجے گے جسٹ تو اب ہم نیکسٹ جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب اپنی جو یہ پروڈکٹ ہے پروڈکٹ کیا ڈگری تو ہوگی لسٹ بھی ہمارے دونوں جو ایک لائن میں آگئی اب اس کے بعد ہم نے اس کو جو ایک tag ہے ایک tag کو ہم کہتے ہیں جی کہ ایک tag ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو text decoration ہے وہ ہونا چاہیے ہمارے پاس none اور اس کا color ہمارے پاس ہونا چاہیے hash 1f 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 ٹھیک ہے تو اس کو refresh کریں اور یہ دیکھیں اس card کا icon جو ہے وہ change ہو گیا اب اس کے بعد next اس کو میں کہتا ہوں اس کا جو font size ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے ہمارے پاس اقریباً 20 pixels جو refresh کر لیں اور یہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کا اس کو ہم نے کرنا ہے display block ایک tag کو ایک tag کو display block کیا اور text align جو ہے اس کی ہم وہ write کر دیتے ہیں تاکہ یہ write سیٹ بھی چلا جائے ٹھیک ہے جی تو اس سے پہلے ہم کہتے ہیں جی list کو ہم width دے دیتے ہیں width اس کی مرکتے ہیں 50% sorry width کی property پہ لے لکھنی تھی width properties کی اور value 50% ٹھیک ہے اور یہ نیچے آ رہا ہے تو اس لیے اس کو ہم کرتے ہیں 49.5% 49.5% ٹھیک ہے جی 49% میں دیکھیں یہ دونوں adjust ہو گئے ٹھیک ہے تو اب اس کو list کو میں کہتا ہوں کہ اس کا text align ہے list کا text align ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے center ہونا چاہیے ٹھیک ہے list ہمارے پاس یہاں پہ آگے ٹھیک ہے اور دیکھیں اس کا جو نا یہ ایک tag اس کو ہونے بجھا رہے ہیں اچھا جی next اب next یہ ہے کہ جب اس آئی کی tag کو آئی کی tag کو ویسے کچھ کرنے کی ضرورت اب ہے نہیں کیونکہ ہم نے سارا کام اے سے لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لائی ہے لائی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی font family جو ہے ہمارے پاس لائی کی font family ہمارے پاس ہوگی لیٹو لیٹو اٹیلیک ٹھیک ہے اور font size جو ہمارے پاس ہو جگا 14 pixels clear ہو گئے جی بات سمجھا گی اچھا اس کے بعد next اب یہ ہے کہ ہم نس کو آم یو ایل کو ہم ایک background color دے دیتے ہیں background hash 1f 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 ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہ کرنا پڑے گا بلکہ یو ایل کو نہیں دیتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر اپنی اس ایچ فور پروڈا کے ڈگری اور یو ایل ان دونوں کے گرد ایک ڈیف بناتے ہیں ڈیف class اس کو ہم کہتے ہیں content dash bg مطلب background ٹھیک ہے contents کا background تو یہ ڈیف close اور یہ اس کو ہم یہاں سے تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں اچھا اور css میں اس کو define کر لیتا ہوں یہاں پر یہ جو ہمارے پاس h4 سے پہلے یہاں پر ہم لکھتے ہیں dot content background content dash bg ٹھیک ہے content bg کو میں کہتا ہوں اس کا background color ہمارے پاس وہ یہ ہونا چاہیے clear ہو گیا جی اب یہ دیکھیں overall یہ جو انہیں سب کا اس نے کر دیا ٹھیک ہے اور اس کی padding میں کہتا ہوں کہ اس کی padding ہونے چاہیے top bottom کی 10 pixels right left 0 pixels اور اس کا color جو ہے وہ سارا کیا ہونا چاہیے hash triple f white ٹھیک ہو گیا بات سمجھا گی اور پھر ہمیں یہاں پر بھی جو ایک tag ہے اس کا color ہمیں گیا کرنا پڑے گا white کرنا پڑے گا clear ہو گیا اور اس کے بعد میں ایک tag کو بھی کہتا ہوں کہ اس کا text align center میں کر دو ٹھیک ہے اور یہ center میں آگیا clear ہے جی بات سمجھا گی اور اس کے بعد پھر میں next یہ کہتا ہوں کہ اب اس کی ہم نے copies بنا نہیں ہے تو میں اس کو یہاں پہ جا کے کہتا ہوں کہ اس کی جو div class ہے div class product item اس کو آپ copy کریں ٹھیک ہے اور paste کرتا جائیں میں نے اس کی 78 copies بنا دی اور refresh کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اوپر نیچے آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے امنے سامنے لے کے آنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا product item کو ہم نے copy paste کیا نا تو product item کو ہی ہم کہیں گے display inline block ٹھیک ہے display inline block کریں گے اس کو refresh کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس 3 آ رہی ہیں ٹھیک ہے 3 اس لئے آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے اس کو border بھی لگایا تو border اس کا 0 کر دیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی padding جو ہے وہ آپ کر دیں 5 pixels اور آپ پاس دیکھیں 4 products جو ہے وہ ایک رو میں آ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے ساری ساری product جو ہے ایک ہی رو میں لے کیا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو product item کے اوپر container ہے اس کو آپ کہیں white space white space no wrap ٹھیک ہے white space no wrap کریں گے تو سارا ایک لائن میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارا ایک لائن میں آ گیا لیکن اب ہماری website پوری اس طرف جا رہی ہے تو یہ غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہماری website یہی نہیں پہ رہے صرف یہ چیزیں موو ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس ہی container کو ہم کہیں گے کہ our flow ڈیش ایکس اس کا ہو جائے گا آٹو لیکن our flow جو y ہے اس کا y axis والا our flow ڈیش وائے یہ ہو جائے گا hidden اب اس کو refresh کریں دیکھیں اب ہماری website آگے نہیں جائے گی ٹھیک ہے جس کیے والی products move ہوں گی اس کے لئے میں move کرتا ہوں دیکھیں صرف products move ہو رہی ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گی اچھا اب یہاں پر ایک چیز ایک issue یہ ہے کہ اگر ہم h2 کو container کے اندر لگاتے ہیں تو پھر ہم جب move کریں گے تو h2 بھی ساتھ میں move ہوگا ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے h2 کو container سے باہر نکا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے css میں بھی ہم اس کو h2 کو ساتھ سے container ہٹا دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا h2 جو ہے اس کے اندر نہ آئے refresh کریں جی تو دیکھیں ہمارا product and scale اوپر ویسی رہے گا اور products باقی ہماری move ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے clear ہو گیا اب اس کی animation چلانی ہے تو کیا کریں گے جہاں پہ container start ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے مارکی کا tag start کرنے ٹھیک ہے اور جہاں میں container close ہو رہا ہے اس سے پہلی آپ نے مارکی کا tag close کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے تھی اور اس کو refresh کریں دیکھیں اس کی animation چل پڑی clear ہو گیا ہم لیکن اب اس animation کو ہم نے صحیح بھی کرنا ہے مطلب کیسے صحیح کر رہے ہیں پہلی چیز یہ جب اس کے اوپر میں mouse کا cursor لاؤں تو یہ رک جائے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ جب اس کے اوپر mouse کا cursor ہٹاؤں تو یہ دوبارہ چال پڑے اور تیسری چیز یہ کہ یہ start یہاں سے ہو نہ کہ یہاں سے کونے سے start ہو ٹھیک ہے اور speed بھی تھوڑی تیز ہونا چاہیے تو مارکی کا tag جو ہم نے لگایا ہے اس tag کے اندر ہی میں لکھتا ہوں مارکی کا behavior ہمارے پاس ہوگا alternate ٹھیک ہے اور مارکی کا behavior جب alternate ہوگا تو یہ بلکل یہاں سے start ہوگی ٹھیک ہے اس طے سے ٹھیک ہے اب اس کی speed دیسکے نہیں تو scroll amount scroll amount میں کہتا ہوں مار پاس ہونے چاہیے 8 اور اس کو save کر لے تم refresh کریں دیکھیں اس کی speed صور تیز ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی next میں کہتا ہوں کہ اس کا on mouse over جب mouse اوپر آئے تو یہ رک جائے ٹھیک ہے تو اس میں لکھیں this dot stop اور دیکھیں جب اس کے mouse کا کرسلہ آئے رک گیا اب mouse کا کرسلہ ٹھیک ہے تو چلانے کے لئے کیا کریں گے on mouse out this dot start refresh کریں اب جب mouse اوپر آئے گا تو یہ رک گیا ٹھیک ہے بات سمجھا گی اچھا جی next اب یہ ہے کہ اس کے اوپر جب mouse کا کرسل ہے تو mouse نے جو کرسل ہے یہ مہارے پاس pointer بن جائے مطلب hand بن جائے تو css مجھائیں اور وہاں پہ جا کے بتائیں اس کو کہ جب container کے اوپر hover کیا جائے گا تو cursor جو ہے وہ کیا ہو جائے گا pointer بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو refresh کریں اور جب اس کو میں hover کر دیکھیں وہ hand بن گیا بات سمجھا گی clear ہو گیا اچھا جی اب یہ پروڈکٹ on sale تھا اب اس کے پاس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس next جو ہمارے سنگل سنگل پروڈکٹس ہیں جو ہمارے پانچ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ میں بتانا بھول گیا آپ کو یہ ہمارا پروڈکٹس ہیں تو اس کے پروڈکٹ سنگل پر ہے کتنے پرسن ڈسکاونٹ پر ہے تو اس کو میں یہ کہتا ہوں index.php جو ہمارا کوڈ ہے اس میں جا کے باقی ساری میں فیلال remove کر رہا ہوں تاکہ ایک کو بنا لوں گا تو پھر باقی سب کو باقی ساری copy paste کروں گا ٹھیک ہے تو image کے بعد میں یہاں پہ label start کرتا ہوں label اور label کو میں یہ کہتا ہوں case میں میں لکھتا ہوں 50% off 50% off لکھتا ہوں label کا tag close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور css میں جا کے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس product item کے اندر image ہے image کے بعد ہمارے پاس کیا تھا label تو یہاں پہ میں image کا label لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور label کو میں کہتا ہوں کہ اس کی width جو ہوگی ہمارے پاس width وغیر نہیں ہوگی بلکہ direct padding ہوگی padding اس میں کہتا ہوں top bottom 10 pixels right left اس کی جو padding ہوگی وہ 20 pixels ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو میں background color دیتا ہوں ایک background hash 1f 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 refresh کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھیں اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آ رہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کہتا ہوں اس کو display کرنا ہے ہم نے as a block display as block ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا یہ کیا کہتا ہوں اس کو جو ہمارا label ہے اس کی position لیکن label کو position دینے سے پہلے ہم نے product item کو position دینی ہے relative ٹھیک ہے اور پھر label کو ہم position دیں گے absolute اور label کو ہم کہیں گے کہ اس کا top جو ہمارے پاس وہ zero ہوگا اس کا left ہمارے پاس zero ہوگا ٹھیک ہے refresh کریں اور دیکھیں یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ adjust ہو گئے اچھا اس کے بعد next ہم کہتا ہوں جی یہ ہمارا color accept نہیں ہوگا color accept ہونا چاہیے تھا یہ دیکھیں color accept ہو گیا ٹھیک ہے اچھا next میں اس کو کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس color ہے اس label کا جو text کا color ہے وہ ہمارے پاس white ہونا چاہیے تو white کرتی ہے اس کے میں نے ٹھیک ہے اچھا یہ تو white ہوگا ہے لیکن اس کے نیچے product title چھپ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر آ جائے تھوڑا تو میں اس کو کہتا ہوں top جو ہے اس کا وہ 15% ہو جائے گا تو refresh کرتا ہوں دیکھیں یہ یہاں پر آ گیا اور left اس کا میں کہتا ہوں جی minus 15% ہو جائے گا تو minus 15% پر left ہو جائے گا اور 15% اس کا دوسرا ہو جائے گا دیکھیں اب یہ تھوڑا سا باہر نکل گیا اس سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ok ہو گیا adjust ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اس کی جتنی بھی products ہوں گی ان کے ہم copies بنا لیتے ہیں product items کی copies بنا لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کو ساری products کے ساتھ وہ 50% off لکھا ہوا رہا ہے اگر آپ 50% off 50% اے بھی لکھنا چاہتے ہیں تو just 50% لکھ دے جائے ٹھیک ہے off لے لکھنا تو 50% خالی لکھنا وہ بھی ٹھیک ہے clear ہو گیا اچھا جی تو اب اس کو میں کہتا ہوں کہ 50% off جہاں جہاں لکھا ہوئے اس کو find کرو اور اس کو replace کر دو 50% سے تو replace all اور یہ سب جگہ کو اس نے 50% کر دیا ٹھیک ہے جی اچھا اب next اس کی جو padding ہے ہم نے وہ لکھی ہو یہ right left 20 تو اس کو بھی ہم 10 کر دیتے تاکہ یہ پروپر ایک circle shape میں بن جے گا اس کو بن جے گا ٹھیک ہے minus 5 بھی نہیں بلکہ اس کا zero کر دیتا ہوں clear ہو گیا جی یہ ہمارے ڈیوز کا ready ہو گیا اگر آپ اس کا top بھی zero کر دیں تو تب بھی یہ ہمارے پاس proper نظر آئے گا clear ہے minus 50% کے ساتھ سے وہ proper کسی کے اوپر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے پاس next جو کام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس container کا جو box shadow لگایا تھا یہ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو refresh کریں اب یہ ہماری پروڈکٹ سے move ہو رہی ہیں اور H2 کے بعد ہم نے یہ جو ہمارا H2 ہے اس کے بعد ہم نے margin دینا ہے margin-bottom ٹھیک ہے میں کہتا ہوں 30 pixels ریفرش کرتا ہوں دیکھیں پروڈکٹ اور سیل اور دونوں کے دمیان میں margin آ گیا ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ ہمارا آج کے lecture دیں I hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور اور آگے جو اتنی بھی چیزیں انشاءاللہ وہ ہم as soon as possible ان کو cover up کریں گے اور ختم کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پروڈکٹ اس والی جو لیکچر کی پرپریشن آپ کی جائے گا پریکٹس کی جائے گا اگر کوئی کوششن ہوتا ہے تو مجھ سے ڈسکس کر لی جگا انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا اور اگر کوئیوں بھی کوششن ہو تو تو آپ وہ فورم میں پوسٹ کر دیں میں آپ کو اس کے آنسور دے دوں گا اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کی بہت سارے پریکٹس کیجئے گا کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارا جو ہے کورس تھوڑا سا ڈیفیکل ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو روز کے روز پریکٹس کریں اور کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز آپ کی رہے نہ ٹھیک ہے ہر چیز آپ کمپلیٹلی کور کر لیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچن میں ہم پھر سے ملتے ہیں پھر سے اپنا ڈسکس کرتے ہیں اپنا نیکسٹ جو ایجنڈا ہوگا جو اپنا نیکسٹ پلان ہوگا کہ ہم نے کیا بنانا ہے آگے ٹھیک ہے تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ